تو ہیلو کائیز کیسی ہیں آپ سب لوگ دسکے پر کے اپیسوڈ 14 کے ساتھ نہاں سے ہی رہو تو لاسٹ اپیسوڈ کے اینڈ پر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا جنچی کو جہاں پر مارشل سپیرٹ کے بارے بتایا جا رہا ہوتا ہے سسٹر زوین اسے بتاتی ہے کہ تم اپنے لئے کونسی نہیں مارشل آرٹس کو مارشل آرٹس کی سپیرٹ کو ریفائن کرنے والے ہو تمہارے جنچی کو وہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ مارشل آرٹس کی سپیرٹ تھی وہ ایک کاغذ تھا یعنی وہ ایک پیپر کا اتر پیس تھا تمہارا جنچی اسی بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جنچی کہتا ہے میں کیا جہاں پر پیپر آر پیس کو ایک مارشل سپیرٹ کے توپایی یوز کر سکتا ہوں لیکن وہ میں کیسے کروں گا کیونکہ میں تو ڈرائنگ بلکل بھی نہیں جانتا ہوں میں یہ لکھائی بلکل بھی اچھی نہیں ہے اگر میں یہاں پر پیسہ اور پیپر ہوگا اپنی مارشل سپیرٹ بنا لیتا ہوں تو پھر تو یہاں پر مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ جسی بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسی وقت سیسرا زو اینو سے کہتی ہے کہ تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر تمہیں آئیڈیا دے سکتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے لئے کسی ہولی بیسٹ کو ریفائن کر کے اسے اپنی مارشل سوالٹ بنا لو اگر تم ایسا کار لیتا ہے تو تم ان سبی لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہو ان سبی کے خلاف فائٹ کر سکو گے تمہاری ریکوائرمنٹس تو بہت زیادہ لو ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ جہاں پر جو آس پاس لوگ ہیں یہ سبی کمزور لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے میں جہاں پر مارشل سپیرٹ کو فائند کرنے والا ہوں میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا کیونکہ یہ سبی لوگ تو مجھ سے فائٹ کرنے کے لائک بھی نہیں ہے تو پھر میں ان لوگوں کے لیے اپنی مارشل سپیرٹ کو کیوں وقف کروں سسٹر زوین اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر یہ سب کچھ کرنا بند کرنا ہوگا تم اپنے اوپر کچھ زیادہ بروزہ کرتے ہو لیکن ایسا نہیں ہو سکتا سسٹر زوین کیونکہ ایک بہت سپیشل سپوز بنا کر بیٹھی ہوتی ہے تو ہمارا شنجیوں سے دیکھتی ہوں آپ پر پھر سے انسیریس ہو جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم تو بہت سا خوبصورت ہو پھر ساتھ ہی وہ سے کہتا ہے کیوں نہ ہم لوگ یہاں پر کچھ ایسا کریں جو کہ بہت سا مزیدار ہو کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگوں نے کافی سارا ٹائم رسپینڈ کیا ہے تو کیوں نہ ہم لوگ ایسا کچھ کریں سٹر زوین اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر کیا مزیدار کرنے والی ہیں کیا تو مجھے یہاں پر تھوڑا بہت ایکسپلین کروگے یہاں پر دیریکٹلی تو اسے نہیں کہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھ جنگل میں منگل کرنا ہے وہ اسے یہاں پر کچھ اور باتیں گمہ پھر آ کر کہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر کچھ ایسا کریں گے ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ جائیں گے دونوں کے دوسرے کے قریب آنے کے بعد باڈیز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے اور فائنلی اینڈ کے اوپر وارٹر جہوت موری باڈی کے اندر جائے گا جس سے تمہیں بہت زیادہ مزہ آنے والا اور وہی وہ فائنل مومنٹ ہوگا جس کے اوپر تمہیں بہت زیادہ مزہ آئے گا یہ بات سنتے ہیں سیسٹر زوہان بھی سمجھ جاتی ہے وہ اسے ایک زبردفت کیک مارتی ہے اور کہتی ہے بے شرم کہیں کہ بکواس بند کرو تم یہاں پر پھر سے یہی اس طرح کی باتیں کیے جارہے ہو اگر تم یہاں پر اسی طرح کی بکواس باتیں کرتے رہے تو پھر میں اپنی باڈی کے اوپر لگی ہو اس سیل کو ختم کروں گے اور اس کے بعد جہاں سے اکیلی چلی جاؤں گی جبکہ تمہیں جہاں پر ان سبی لوگ کے پاس چھوڑ جاؤں گی اور تمہیں پکڑ کر مال ڈالیں گے تو نیکس سینہ میں اکلے دن کا دکھایا جاتا ہے کینگ جنگ سٹی کا تو ہمارا جنچی جو ہوتا ہے وہ سیسٹر زوہان کے ساتھ کینگ جنگ سٹی میں پہنچتا ہے تو یہ لوگ وہاں پر اسی سٹی میں پہنچتے ہیں وہی جگہ اکثر ہمارے لئے سب سے زیادہ سیس جگہ ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں جہاں پہ رہنا چاہیے ہم جہاں پہ رہے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنی سپلائز لے سکے اور اس کے بعد ہم لوگ جہاں سے نکل جائیں گے ان کے سامنے ایک ہوتل ہوتا ہے جس کا نام لیو جن ان ہوتا ہے تو اس کے ہوتل کے اندر کا سین دکھاتے ہیں ہوتل کے اندر ماسٹر جین شین اور جین فیملی کی ینگ میس ہوتی ہے ماسٹر گو ہوتے ہیں ماسٹر گو کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ وہ سٹوپڑ لڑکا کہاں پہ رہا ہے اس لڑکے کو لے کر آؤ جس لڑکے نے میرے پر اٹیک کیا تھا ماسٹر جین شین سے کہتے ہیں کہ وہ لڑکا باگ گیا ہے کیونکہ جین فیملی کے اوپر اٹیک ہوا ہے جین فیملی کے اوپر ٹھنڈر ٹریبیلیشنز گئی تھی جس کی وجہ سے جین فیملی بہت 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 طرح سے افیکٹیو ہوئی ہے وہ لڑکا جو تو مر گیا ہوگا یا پھر وہ کہیں باگ گیا ہوگا میں نہیں پتا کہ اس وقت وہ لڑکا کہاں پر ہے ماسٹر کو کافی گصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں سے کوئی بھی مجھے ہیملیٹ بالکل بھی نہیں کر سکتا نہ ہی ہمارے ہیملی فائر سیکٹر کو تم لوگوں میں سے کوئی بھی جہاں سے زندہ واپس نہیں جائے گا ایشلی بڈے ماسٹر تمہیں تمہیں جہاں پر اس کو ریپیلیس کرنا ہوگا یعنی کہ اس کی جگہ کے اپر اب تمہیں یہاں پر مرنا ہوگا سیکنڈ ینگ ماسٹر وہاں پر آکے بڑھتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں یہاں پر ہماری سسٹر نے لا یعنی کہ ہماری بابی کے ساتھ اتنا زیادہ روٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بیان ہوزوں کا چھوٹا بھائی ہے تو اسی وجہ سے وہ ینگ میس کو بابی کہہ رہا ہوتا ہے سیکنڈ ینگ ماسٹر جس کا نام لی فینگ ہوتا ہے لی فینگ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو ینگ میس اسے کہتا ہے سیکنڈ ماسٹر میری شادی پہلے سے ہو چکی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی جہا کر بھائی کو بتائیں گے کہ میری شادی پہلے سے ہو چکی ہے اسی وجہ سے میں سے شادی نہیں کر سکتی ہمیں یہاں سے جانے دیں تو لی فینگ اسے کہتا ہے اے کہ بگ سسٹر تم نے کہا کہ تمہارا شادی ہو چکی ہے تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ہزبنٹ کہاں پر ہے اگر تم یہاں پر اپنے ہزبنٹ کو لے آتی ہو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر تمہارا ہزبنٹ نہیں آتا تو پھر ایک مرے ہوئے آدمی سے رکھنے کا کیا فائدہ تم دوبارہ شادی کر سکتی ہو تو جیبان سننے کے بعد جنگ میں سوچ رہی ہوتی ہے یہ مجھے بلکل بھی یہاں پر نہیں چھوڑنے والے میں اور انکل جین چین بہتی بولی طرح سے زخمی اگر ہم دونوں یہاں پر بولی طرح سے زخمی نہیں ہوتے تم میں اس لڑکے کو ابھی تاک مار چکی ہوتی لین فینگ اسے کہتا ہے تم یہاں پر بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہو کہ تمہارے شادی ہو چکی اگر واقعی میں تمہارے شادی ہو چکی تو کیوں نہ تم اپنے ہزبنٹ کو یہاں پر بولاؤ اسے آواز دو اسے آواز دیکر یہاں پر بولاؤ اگر تم یہاں پر اس کو آواز دیکھا نہیں بلا پاتے اور اگر وہ یہاں پر نہیں آتا تو پھر یہاں پر ہمارے پر بلیم مت ڈال ہمارے لئے روم کا بندہ باز ہو سکتا ہے یہ سبھی لوگ باہر کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر کون بیواکوف چلا رہا ہے جنگ بھی اسے دیکھتے ہی کہتے ہیں یہ تو وہی ہے یہ تو میرا ہزبینڈ ہے جنچی بھی یہ دیکھنے کے بعد کافی زیادہ حیران ہوتا ہے جبکہ ماسٹر جین چین کو دکھاتے ہیں کہ وہ بڑی سپیڈ سے باگتے ہوئے جاتے جا کر جنچی کی ٹانگیں بکڑ کر رونا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے دماؤں کہاں پر چلے گئے تھے ہم نے تمہیں بہت زیادہ ڈونڈا ہم جین فیملی میں بھی تمہیں ڈونڈتے رہے اور اس کے باہر کے علاقوں میں بھی تمہیں ڈونڈتے رہے اور فائنلی میرے پیارے دماؤں تم یہاں پر آ چکے ہو جبکہ ہمارا چنچی سوچ رہا ہے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے یہ بڑا جین چین دوبارہ سے میرے ساتھ اتنے زیادہ اچھے سے کیوں پیش آ رہا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بجلے گرنے کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا اور یہ اچھا بن گیا ہو اسی کے ساتھ ہی ماسٹر جین چین چلا کر ان لوگوں سے کہتے ہیں تو ہیملی فائر سیکٹر کے لوگوں کیا تم نے دیکھا یہ ہماری فیملی کا ینگ ماسٹر ہے اور تم لوگوں نے ابھی تک میری ینگ میس کو جانے کیوں نہیں دیا ہماری ینگ میس کو جانے دو اور ہماری فیملی کا دھامات تمہارا ہو جائے گا یہاں سنتے ہی ماسٹر گو جوتی ہیں کافیدہ گصہ آتے ہیں اور واقعی کے سبی لوگ بہت زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا دیکھو تو سہی اس لڑکے کی ہمت کہہ سبھی کہ ہماری آلٹر برادر کی پسند کے ساتھ شادی کرنے کی چلو دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا کس مٹی کا بنا ہے لوگ ہماری جنچی کو مارنے کے لیے آکر کتاب باڑی ہوتا ہے جبکہ مارا جنچی اس باہر سے بہت زیادہ گصہ ہوتا اور کہتا ہے کہ اس کمینے یین چین نے پھر سے یہاں پر مجھا فسا دیا اور اس باہر ہمارا جنچی ماسٹر یین چین کو ایک زبرتہ سکی کو مارتا پیشے کی طرف گاہ کا کہتا ہے کہ تم بے واکوف کمینے گھٹیا سرمنٹ کہیں گے تمہارے اندر وفاداری نام کے کوئی چیز ہی نہیں ہے اس وقت جب ہندر ٹرابیلیشنز گرے جی تو ان سبھی لوگ وہاں پر سے بھاگ کر آگئے اور اپنے ماسٹروں کو وہی پر ٹرابیلیشنز میں چھوڑ کر آگئے تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنے یونگ ماسٹر یعنی اپنی فیملی کے ادامات کو بھی بچانا چاہیے تھا ماسٹر جین چین اسے کہتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوں جو مارنے کی جیسی وہ یہ کہتا ہے ہمارا جنچی اسے پھر سے پیٹنے شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی بکواس بند کرو تو جہاں پر میں تمہیں اتنا بڑے طرح سے مارنے والا ہوں کہ تم جہاں پر میرے ہاتھوں سے ہی مروگے تو لیفنگ اور اس کے سرسد ماسٹر گو دونی یہ دیکھ کر کافی ازدہ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب ان لوگوں کو کیا ہوا ہے جہاں لوگ آپس میں فائٹ کیوں کر رہے ہیں تو ینگ میس آکے بڑھتی اور کہتی ہے جنچی اب بس گروب بہت ہو گیا تو ینگ میس کی بات سننے کے بعد مارنہ جنچی جو ہوتا ہے ینگ میس کے پر چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنی بکواس بند کرو تم جہاں پر کس طرح کی بات کیے جاری ہو کیا تمہیں کارما اور مینرز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کیا تمہیں ایتکس کے بارے میں نہیں پتا کہ اپنی ہزمنٹ سے کس طرح بات کرنی چاہیے جنچی جو ہوتا ہے کہ سبھی لوگوں کے سامنے کس طرح اپنے ہزمنٹ کے اپر چلا رہی ہو تمہیں شرم آنے چاہیے اور اب جہاں پر آپ تمہیں سزا ملے گی میں لگتا ہے کہ تمہاری ایس کو سپینک کرنا پڑے گا جنچی چلدی سے آگے بڑھتا ہے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں جنچی چلدی تم کیا کارے ہوئے سبھی لوگوں کے سامنے اسے لگتا ہے کہ شاید جنچی رومانٹک ہونے والا ہے لیکن ہمارا جنچی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہے اور ساتھ اسے اپنے گھٹنوں کے اپر لٹا لیتا ہے اور اس کی ایٹا شریف کے اوپر تھپڑ مانا شروع کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم دونوں کو وہاں پر ٹھیک نہیں ہے یہ والا حصہ اس میں اسے کار دینا چاہیے تھا تو ینگمیس ابھی بھی اسے کہہ رہی ہوتی ہے جنچی پلیز مجھے جانے دو جبکہ مارا جنچی پھر سے اسے مارتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے یہاں پر مجھے کیا کہا تمہیں شرم آنے چاہیے تم اپنے ہسپینڈ کو اس کے نام سے کیسے بلا سکتی ہو جالی سے مجھے اپنا سویٹ ہنی کہہ کر بکارا اور اس کے بعد میں تمہیں جانے دوں گا تو ینگمیس اسے کہہ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہنی مجھے جانے دو مجھے جانے دو تمہارا جنچی اسے کہہ تھا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب تم نے میری بات مان لیا تم ایک بہت اچھی لڑکی ہے تو پھر ٹھیک ہے میں تمہیں جانے دیتا ہوں اسے چھوڑ دیتا ہے لیکن ینگمیس ابھی بھی یہاں پر بہت زیادہ شرمات ہی ہوتی ہے ہاں پر ہم لوگ اپنی اپیسوڈ 14 کا اینڈ کریں گے اور نیکسٹ اپیسوڈ پر دیکھیں گے ماسٹر گوین اسکی والی سکائی فیکٹر لی فینگ اور یہ سبھی لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں جنچی کے ساتھ اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن اچھی لگیو تو کمنٹ کا کس رب تھا یہ کا چینل کو سبسکرائب کا دے ویڈیو کو لائک اور شیئر کا دے شکریہ